پیش کرتے ہیں تمنا محبت کا سلام پیش کرتے ہیں تمنا محبت کا سلام اپنے احباب کو دیتے ہیں مسررت کا پیام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے فرمائش قاری عطیع اللہ صحاب دامت برکاتہم العالیہ ناظم مدرسہ خدیجت القبرہ للبنات موتی پورا دوستو آپ حضرات کو یہ خبر دیتے ہوئے بڑی خوشی اور مسررت ہو رہیے کہ صوبہ ایم پی کا عظیم دینی ادارہ مدرسہ خدیجت القبرہ للبنات کا چوتھا عظیم الشان اجلاس عام ختم بخاری دستار بندی اور تقسیم انعامات و اسناد بتاریخ سات شعبان المعظم چودہ سو پیتالیس حجری مطابق سترہ فروری دوہزار چوویس بروس سنیچر بعد نماز عشاء با مقام مدرسہ خدیجت القبرہ للبنات موتی پورا زلا راجگڑ ایم پی میں نہایت ہی آن بان شان کے ساتھ منعقد ہونے جا رہا ہے اس پروگرام کی صدارت فرمائیں گے خادم قوم و ملت مقرر خوش طبع حضرت مولانا مفتی عبد الحکیم صاحب مظاہری ناظم احیاء العلوم سیکہ ترکی پورا اس پروگرام کی نظامت فرمائیں گے حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب فلاحی دامت برکاتهم العالیہ امام خطیب مسجد عالم گیر بھپال اس پروگرام میں مہمانان خصوصی کے طور پر تشریف لا رہے ہیں فخر مہراشتر شان جلگاؤں شہر ہندوستان خطیب دل نواز خطیب العصر بے باق صحافی باطل کو دندان شکن جواب دینے والی عظیم المرتبہ شخصیت نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن شہنشاہ خطابت واعز خوش الحان جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد حارون ندوی دامت برکاتهم العالیہ صدر جمعات علامہ زلہ جلگاؤں ڈائریکٹر وائرل نیوز لایو میرا دل کیوں نہ ہو قائل آپ کی سحر لسانی کا میرا دل کیوں نہ ہو قائل آپ کی سحر لسانی کا سنا ہے ہر طرف چرچا ہے آپ کی جادو بیانی کا محترم دوستو اسی طریقے سے معتمد جامعہ مسجد ترجمہ والی محدث کبیر معلم حدیث خطیب زیشان حضرت مولانا رشید الدین صحب قاسمی دامت برکاتهم العالیہ شیخ الحدیث مسجد ترجمہ والی بھوپال اسی طریقے سے ایک اور عظیم المرتبہ شخصیت خطیب بےمثال مفسر قرآن نمون اکابر حضرت مولانا محمد عابی صحب دامت برکاتهم العالیہ استاذ تفسیر حدیث مسجد ترجمہ والی بھوپال ساتھی ساتھ رہبر قوم و ملت بے باق قائد مظلوموں کی آواز علی جناب عارف مسعود صحب دامت برکاتهم العالیہ ممبر مسلم پرسن اللہ بورڈ اور ودایق مدہ ویدان بھوپال دوستو اس پروگرام میں اطراف اکناف کے علماء عظام بھی تشریف لائیں گے دوستو آپ تمام حضرات سے بڑے ہی عدب کے ساتھ درخواست کی جاتی ہے کہ اس نورانی عرفانی مجلس میں تشریف لاکر علماء عظام کی زیارات و خطابات سے اپنے دلوں کو روشن فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں